بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور یہ نام بہت زیادہ بابرکت اور ہمیں مستفید کرنے والا ہے جیسا کہ اگر آپ قضاء حاجات کے لیے مشکل سے مشکل کام کو کرنے کے لیے جادو سے بچنے کے لیے کالے علم کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے برس و جزام کی بیماری سے خلاصی پانے کے لیے اگر پریشان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سات دن تک مسلسل بارہ ہزار مرتبہ یعنی روزانہ بارہ ہزار مرتبہ یا باریو یا باریو یا باریو کا وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ سات دنوں میں آپ کو بیماریوں سے نجات مشکل کام آپ کے حل ہو جائیں گے اور جادو اور کالے علم کے اثرات دور ہو جائیں گے اور جو بھی آپ کی حاجت یا ضرورت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے پوری ہو جائے گی اور اگر آپ کو حمل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اولاد نرینہ ہو یعنی کہ بیٹا پیدا ہو تو ہر جمعہ کو دس مرتبہ یا باریو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا اور جن لوگوں کو جسمانی کمزوری کا سامنا ہے اور ان کو بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو کہ محنت کش ہیں مزدور ہیں اور ان کو طاقت والا کام کرنا ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس نام کو مسلسل پڑھتے رہا کریں جب بھی انہیں ذہن میں آئے آپ نے اس نام کا بکسرت ویٹ کرنا ہے اس سے تمام قسم کی جسمانی اور روحانی کمزوریاں دور ہوتی ہیں اور انسان کو قوت اور طاقت ملتی ہے وہ تمام بہن بھائی جو کہ شگر کے مریض ہیں اور شگر کے مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ شگر ایک ایسی گندی بیماری ہے جو کہ اندر ہی اندر جسم کو گھلا دیتی ہے تو ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ایک اور نام کو ملائیں اور اسے چالیس دن تک پڑھیں پڑھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ یا باریو یا المحیو یا باریو یا المحیو گیارہ ہزار بار روزانہ پڑھنا ہے چالیس دن تک کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور چالیس دنوں کے دوران آپ نے ہر دفعہ جب گیارہ ہزار تعداد پوری ہو تو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اس مرض کے ختم ہونے کی تو انشاءاللہ جو آپ کا لب لبہ غلط طریقے سے کام کر رہا ہے اور آپ کو شگر کا مسئلہ ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے گا اور آپ کو صحتیابی ملے گی ایسے ہی وہ لوگ جو کہ فالج زدہ ہیں تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ چند افراد مل کر بیٹھ جائیں اور اس کا ویٹ کریں اکتالیس ہزار مرتبہ اکتالیس ہزار مرتبہ ویٹ کر کے تیل پر دم کر دیں اور اس سے فالج زدہ شخص کے جسم پر مالش کر دی جائے تو انشاءاللہ فالج زدہ حصہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اگر پیشنٹ خود یہ اسم بار بار پڑھتا رہے تو اسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ شفاہ کلی عطا فرما دے گا اور اگر آپ زعب کبر سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ یا ہفتے میں ایک بار سو مرتبہ یا باریوں کا ویٹ کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبر میں راحت عطا فرمائے گا اور آپ کی کبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے گا وہ میاں بیوی جن کے لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت مثالی ہو انہیں چاہیے کہ پچھتر بار گلاب کے پھول پر یا باریوں کا دم کر کے کمرے میں رکھ دیں اس سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت اور الفت بھر دے گا اور اگر کوئی ڈاکٹر طبیب یا حکیم دو سو تیرہ مرتبہ اس اسم کو چند دن تک روزانہ پڑھ لے یا باریوں کو تو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی شفاعتہ فرما دیتے ہیں کہ ایک سے دو دوا کے دورانی اس کا پیشنٹ چاہے کتنا بھی سخت سے سخت مریض ہو وہ شفایاب ہونے لگ جاتا ہے اور اگر کوئی عورت بانج ہو اور اسے چاہیے کہ سات دن مسلسل روزے رکھے اور پانی سے افطار کرے افطار کے پانی کا افطار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ الباریوں المصوروں پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اولادِ نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے اور اگر آپ کو کوئی خاص دلی مراد ہے تو دو سو چمالیس مرتبہ یا باریوں کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مراد ضرور مل جائے گی اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا جان نشیر نہ تفرمائے تو سات دن تک مسلسل اس کا ویٹ کریں بعد نمازِ مغرب